نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے نشانہ پاکستان ہے کولم نگار ہے منیر احمد بلوچ اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org شنید ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف تین اگست کو لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں عوام کے ایک جمع غفیر سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے تیس جولائی کو وہ پنجاب میں دو جلسے کریں گے جن میں سے ایک کھڑیاں خاص زلہ قصور کے ریلوے سیشن کے گراؤنڈ میں ہوگا جہاں لاہور تا بہاول نگر موٹروے کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب بھی متوقع ہے سرکاری ریکارڈ کے مطابق سابق وزیراعظم پنجاب چہدری پرویز الہی قصور تا بہاول نگر موٹروے کی باقاعدہ منظوری پنجاب کابینہ سے پہلے ہی لے چکے تھے اور اس کے لیے تمام ذابطے کی کاروائیاں بھی مکمل کی جا چکی تھیں اعتراض یہ نہیں کہ اس منصوبے کا افتتاح موجودہ حکومت کیوں کرنے جا رہی ہے کسی حکومت کے اچانک رخصت ہو جانے کے بعد جو بھی دوسری حکومت اقتدار سنبھالتی ہیں وہ پہلے سے منظور کیے جانے والے یا جاری کیے گئے پروجیکٹس کو ادھورہ نہیں جھوڑا کرتی البتہ یہاں پر وزیر آباد کا کارڈیالوجی ہاسپیٹل ایک استثنائی کیس کا درجہ رکھتا ہے کہ پرویز الہی کے پچھلے دور میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ بعد میں مسلم لیگ نواز کے دو متواتر ادوار میں یکثر نظر انداز کیا گیا قصورتہ بہاول لگر موٹر وے پر جو بھی بجٹ خرچ ہوگا وہ دال روٹی کی خریداری سگرٹ کی ڈبی پانی اور مشروبات کی بوتلوں اور پانی بجلیوں گیس کے بلوں سمیت اور موبائل فون ریچارج کرانے پر ادا کیے گئے بھاری ٹیکسوں سے حکومت اکھٹا کرتی ہے عوام کا یہ پیسہ عوامی فلاح کے منصوبوں پر ہی خرچ ہونا چاہیے خدا کرے کہ عوامی اہمیت کا یہ منصوبہ جس کا اگلے چند دنوں میں افتدا ہوگا جلد از جلد پائے تکمیل کو پہنچ جائے خوڑیاں خاص ریلویس ٹیشن کے سامنے جلسہ گاہ کے طور پر تیار کی جانے والی گراؤنڈ میں ایک مہدت کش کسان کی سال بھر کی کمائی کو جس طرح تہس نہس کیا گیا وہ حکومت کی ذرعی پالیسی پر ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے حکمران جماعت کی جانب سے اس کے لیے زلعی اور ڈیویجن انتظامیہ کو خصوروار ڈھہرایا جا رہا ہے ایک طرف درماندہ کسانوں سے متعلق آئے روز پریس کانفرنسز منقب کی جا رہی ہیں کہ ملک میں عیوب خان طرز پر ایک نیا سبز انقلاب برپا کیا جائے گا لیکن دوسری طرف محض ایک جلسے کے لیے کھڑی فصلیں تباہ کر دی گئیں یہ کیسا سبز انقلاب ہے کہ ایک غریب کسان کی چند ایکڑ پر مکعی کی کھڑی فصل کو کاٹ کر پھینک دیا گیا لاہور کے قضافی سٹیڈیم اور کھڑیاں خاص کے جلسہ عام کے لیے سرکاری سطح پر لاہور اور قصور سمیت اوکارا ساہیوال شیخ اپورا اور ننکانہ کے علاوہ چند دیگر ازلاح میں بھی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں نگران انتظام گیا ان جلسوں کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں عوام کے پاس جانا ہر کسی کا آئینی حق ہے اور یہی وہ طرز عمل ہے جو کسی جمہوری حکومت اور ملک کی شان میں اضافہ کرتا ہے اور جسے دیکھ کر عالمی رائے آمہ اس ملک کے بارے میں اپنی رائے مرتب کرتی اور پالیسیاں ترتیب دیتی ہے مگر یہ حق سب سیاسی جماعتوں کو یقصہ ملنا چاہیے کسی ایک کو دیوار کے ساتھ لگا کر گلیوں کو سنجیاں کر کے مرزا یار کو پھیرانا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے امریکی حکومت نے بیان دیا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں کہ امریکہ پاکستان کو بھول گیا ہے دونوں ملکوں کی تجارت کا حجم مسلسل بڑھ رہا ہے امریکہ جیسے چند طاقتور ملکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی معاملات ان کے حق میں نہ ہوں تو وہ انہیں اپنے حق میں مورنے کا ہنر بخو بھی جانتے ہیں سوپر پاور سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ہر شے کو تہس نہس کرنے کی طاقت رکھتی ہے اب تو اس قسم کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں نو مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس میں عالمی طاقتوں اور ان کی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہنے والے تو نائن الیون کو بھی ایک انسائٹ جوب قرار دیتے ہیں اور اس حوالے سے خود امریکہ میں درجنوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں بلکہ مسلسل شائع ہو رہی ہیں دو دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی نائن الیون کے حوالے سے لوگوں کے تحفظات دور نہیں ہو سکے ہیں وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ امریکہ کے خلاف اتنی بڑی سازش رچی جائے اس کے جہازوں کو ہائی جیک کر لیا جائے اور امریکی انتظامیاں سی آئی اے اور ایف بی آئی جیسے ادارے اس سے بے خبر رہیں کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے مفادات بہت پہلے تیہ کیے جا چکے تھے بگرنا یہ کیسے ممکن ہے کہ بھوک اور ننگ کا شکار ایک ملک امریکہ جیسے ملک میں نائن الیون کا واقعہ کامیابی سے سر انجام دے دے امریکہ کی ڈی کلاسیفائیڈ دستاویزات کا بخوبی جائزہ لیا جائے یا اپنی ملکی تاریخ پر ایک نظر ڈال لی جائے تو ان الزامات کو رد نہیں کیا جا سکتا امریکہ ڈی کلاسیفائیڈ دستاویزات میں درجن و ممالک میں حکومتیں گرانے اور بنانے سمیت پاپولر لیڈروں کو راستے سے ہٹانے کا بھی اعتراف کر چکا ہے اسی طرح ملکی تاریخ میں حکومت گرانے میں امریکی مداخلت کا الزام سب سے پہلے 23 مارچ کے تاریخی جلسے میں قرارداد پاکستان پیش کرنے والے مسلم لیگی رہنما مولوی فضل الحق نے لگایا تھا پاکستان کی تاریخ کا پہلا انتخابی اتحاد مشرقی پاکستان میں بننے والا اتحاد تھا جسے یونائٹڈ فرنٹ کا نام دیا گیا تھا یہ مشرقی پاکستان کی کرشک اسٹرامک پارٹی عوامی لیگ اور نظام اسلام پارٹی نے مسلم لیگ کے خلاف تشکیل دیا تھا ذاتی اور سیاسی نظریات میں تفاوت اور تمام تر انتظامی مخالفت کے باوجود یہ الیکشن میں 309 نشستوں میں سے 220 سیٹیں جیتتے میں کامیاب ہو گیا اس کے مقابل مسلم لیگ صرف 10 سیٹیں جیت سکی مسلم لیگ کے پارلیمانی لیڈر اور سابق وزیراعلا نور الامین ایک عام طالب علم سے شکست کھا گئے مگر یونائٹڈ فرنٹ کی حکومت کو صرف تین ماہ بعد ہی غداری اور ملک کی سالمیت کے خلاف کام کرنے جیسے الزامات لگا کر رخصت کر دیا گیا اور مشرقی پاکستان میں گورنر راج لگا دیا گیا ان الزامات کے لیے کی اخبار میں شائع ہوا تھا اور جس میں کہا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الہدہ ہونا چاہتا ہے مولوی فضل الحق نے فوری طور پر اس انٹرویو اور خود سے منصوب بیانات کی تردید کی مگر انہیں اقتدار سے دور رکھنے کا فیصلہ ہو چکا تھا گورنر راج کے خاتمے کے بعد یونائٹڈ فرنٹ کی اندرونی کشمکش کا سہارا لیا گیا اور عوامی لیگ نے مولوی فضل الحق کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کر دی انیس سو اٹھاون تک تینوں جماعتوں میں میوزیکل چیئر کا کھیل جاری رہا اور پھر ایوب خان آ گئے فرنڈس نوٹ ماسٹر لکھنے والے ایوب خان کو نکالنے کے لیے چار آنے چینی مہنگی ہونے پر ایک بڑی عوامی تحریک کا سہارا لیا گیا انیس سو ستتر کی تحریک سے پہلے بھٹو سرعام کہا کرتے تھے کہ سفید ہاتھی ان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے تحریک نظام مصطفیٰ بھٹو کی حکومت کو تو بہا کر لے گئی مگر ملک دوبارہ ایک تاریخ سرنگ میں داخل ہو گیا وہ بھٹو جسے فخر ایشیا اور قائد عوام جیسے خطابات سے نوازا گیا تھا قتل کے ایک مقدمے میں راولپنڈی جیل کے پھانسی گھاڑ تک جا پہنچا بھٹو کے بعد زیاء الحق کے فضائی حادثے کو بھی غیر ملکی ہاتھوں کی کارستانی قرار دیا جاتا ہے نو مئی کوئی عام دن نہیں تھا ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں بیٹھ کر اس حوالے سے بھرپور پلاننگ نہ کی گئی ہو یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا کہ سانہے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث نہ ہو اب تک ہم آپس میں لڑ جھگر رہے ہیں جبکہ دشمن کی سازش یہی نظر آتی ہے کہ ہمیں تقسیم در تقسیم کیا جائے بائیڈل حکومت کے آنے کے بعد پاکستان سے روا رکھے جانے والا پاکستان مخالف رویہ بے وجہ نہیں ملکی تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت یہ سب واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیفورٹ کا خطرہ معاشی مشکلات میں اضافہ قرض دینے میں تاخیر اور ترہا ترہا کے حربے یہ سب بہانہ ہیں اور پاکستان نشانہ ہے نائن الیون کی طرز پر اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس بار نائن فائف کا سہارہ لیا گیا اگر اب بھی ہم آپس میں ہی علچے رہے اور ایک دوسرے کو موردے الزام ٹھہراتے رہے تو دشمن کی سازشوں میں سہولت کاری کریں گے ہمیں نہ صرف دشمن کی سازشوں کا ادراک کرنا ہے بلکہ چکنہ بھی رہنا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی